بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈی ڈیجیٹل سٹیٹ بینک کی اٹانومی کے آڈیننس تو نہیں اب تو قانون کیبنٹ نے پاس کی ہے اس کو لے کے ایک بڑی اگریسیف کیمپین چل رہی ہے میں نے ڈاکٹر شفاق جیسے ایک اکانومسٹ کو جو سپیشل سیکریٹری رہے ہیں گورنمنٹ میں رہے ہیں اور گورنر سٹیٹ بینک کے لیے جو سمریز جاتی رہی ہیں انہوں نے ان کا نام بھی تھا آئی ایم ایف میں کا جو ہے کالج اس کے پرنسپل کے طور پہ بھی انہیں آفر ہوئی تھی ایک دفعہ یہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا وائس رائے مقرر کرنے والی بات ہے وائس ریگل ایڈمنسٹریٹر مہیر ہے پھر اس حد تک بھی ہم نے سنا کہ یہ ایک طرح سے ایٹین تھ امنٹمنٹ کی کانٹینیویشن ہے اون ایٹس ای مانٹری مارشل لاؤ اصل میں یہ کیا ہوگا یا یہ قانون آنا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ بیروکریسی کو جو ایمیونٹی دی گئی اس وجہ سے کہ وہ کام کریں کام پھر نہیں ہوا بیروکریسی کسی اور طرح جا رہی ہے تو مسائل کیا ہیں قانون کیا ہے ڈیگنوزز کیا ہے حل کیا ہے اور اس کے اوپر ایک پاتھوے اسٹیبلش کیا جائے نوٹ کے جنرلسٹ اس پہ کمنٹ کریں کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے جو کہ بیٹوین ڈا لائنز رہ کے اور رسپونسیبل طریقے سے پاتھوے کو ایڈنٹیفائی کریں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں ڈاکٹر آبید کریم کیا ہو رہی ایکسٹریم ویوز دونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو بلیک یا وائٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں گری کو بھول جاتے ہیں تو مسئلہ دیکھیں نہیں 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 میں ویسے اوورال سٹیٹ بینک کی جب اٹانومی کی بات کر رہے ہیں میں اس پر بات کر رہا ہوں ایک سکول of thought کہتا ہے کہ جی ہر چیز کا حل جو ہے اس کی اٹانومی میں ہے دوسرا school of thought سے کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اٹانومی آگئی تو شاید پاکستان جو ہے وہ کلونیل تو اس کے درمیان میں بھی کچھ ہوتا ہے ضرور نہیں کہ آپ ان ایکسٹریم کی ہی بات کریں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں نہ اس کے آنے سے ہر چیز جو ہے وہ ریزولف ہو جائے گی اور نہ اس کے آنے سے کوئی اسمان کوٹ پڑے گا اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کیا آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سارے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یعنی اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پری ریکوزٹ بن گیا یہ پرائر ایکشن بن گیا لیکن یہ پرائر ایکشن بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو ہماری کئی حکومتیں پچھلی اور جب ہم پی ٹی آئی کے دور میں بیٹھے پچھلی حکومت صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہم اس سے پیچھے پیپلز پارٹی اس سے پہلے شوکت عزیز ان ساری حکومتوں کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب نے فسکل سریپیجز کی سب کو سٹیٹ بینک کو فورس کرنا پڑا کہ وہ نوٹ چھاپیں مانیٹر ایکس پینشن کرو انفلیشن جو ہے اس کی وجہ سے آئی سب نے جس کے بس میں تھا اس نے کوشش کی کہ جو ای ایم ایف کے پاس ریزرز پڑے ہوتے ہیں فارن کرنسی کے اگر آپ کو روپے کو آرٹیفیشلی سٹیبل رکھنا ہے ڈالر کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس ایکسپورٹ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی یا فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ نہیں آ رہی یا رہی یا رہی اور آپ روپے کو سٹیبل رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہے کہ آپ سٹیٹ بینک کو پریشرائز کریں کہ جی آپ اپنے ریزرز میں سے ڈالر جو ہے اوپن مارکٹ کو ان کو کیش کروانا شروع کریں پولٹیکلی ویسٹڈ کبھی آپ نے انٹرس ٹیٹ کو بہت اوپر کر دیا کبھی آپ نے انٹرس ٹیٹ کو نیچے کر دیا کواسائی فسکل اپریشن جو تھے جو کہ سٹیٹ بینک کو نہیں کرنے چاہیے وہ اس سے کروائے تو یہ ساری چیزیں یا تو آپ اگر آپ کی اکانومی اتنی سسٹینبل ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو پھر تو ہمیں سٹیٹ بینک کو بیالگام چھوڑ دینا چاہیے یعنی بیالگام سے مطلب یہ ہے کہ اس کو جیسا ہے کسی اور کے ہاتھ میں لوگا ہوں بیالگام یہ آپ کہہ رہے ہیں سوری بیالگام جو ہے وہ الٹ ہو گیا اس کو کر لیجئے گا تو اگر تو ہم اسی وہ جو ہے پیٹرن پہ چاہیے سٹیٹ بینک شود نوٹ بی اپپٹ آنا چین تو اگر تو ہم اسی اسی وہ پیٹرن پہ چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ سٹیٹ بینک جو ہے اس کو اپنی مرضی سے چلاتے رہے تو کیوں بلوک جو ہے وہ بیٹا سٹیٹ بینک کو ڈائریکشنز دیتا رہے اور سٹیٹ بینک اکارڈنگلی کام کرتا رہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک باقی ریگولیٹرز کی طرح ایک لیبورٹری کا کام کرے جو کہ آپ کو لیبورٹری کا کام کیا ہوتا ہے وہ ڈائیگنوستک فیچر آپ کو بتاتی ہے کہ جی اس پرک سٹیٹ آف اکانومی یہ ہے یہ یہ کرنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ وہ اس کو رول دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ اس کو کچھ حد تک اٹانومی جو ہے وہ دینا پڑے گی یہ تو پہلی چیز ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اٹانومی دینے سے خدا خاصتہ کوئی اسمان اس لیے نہیں گرے گا کہ ہمارے اور بھی بہت سے دارے جو ہے کہنے کو خود مختار ہے میں پوری ہم لسٹ بنا سکتے ہیں اے بی سی ڈی کانسٹویشن جو ہے وہ ان کی اٹانومی کی مکمل گارنٹی دیتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے اٹانومیس ہیں تو جو پوریٹیکل اکانومی فیکٹر ہے وہ تو ہمیشہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں تو ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ وہ اس سارے سسٹم سے کٹ آف ہو کے تو پوریٹیکل اکانومیس ہیں کوئی تین سال کی اگر تین سال کی ٹرم ہمیں پتا ہے آرمی چیف کو ایکسینکشن ڈینے پر رولہ یہ پڑتا ہے کہ جنب انڈویجول کو آپ کریں گے تو انسٹیٹوشن بھی کوئی انسٹیٹوشن کو سٹرونگ ہونا چاہیے دارے تباہ کریں اگر آپ گورنر کی تین سال کی ہے اچھا کام کرے اور فیسکل پہ اختیار نہ ہو بٹ تین سال کی وجہ پانچ سال اور پھر پانچ سال کی ایکسینکشن اور اس وقت کیا جا رہا ہے جب انکمبنٹ گورنمنٹ جو ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایس کے ابھی بھی ملازم یا دیکھیں دس سال اگر ایک بندہ رہ گے تو پہلی پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ دس سال اس ملک میں کوئی بندہ ایک سیٹ پہ رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سٹیچوٹری پوزیشن جو ہیں ان میں بھی تو چینجز آ جاتی ہیں ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایچ ایسی کا آپ کیا سن رہے ہیں مدد میں چار سال سے کم کر کے چیئرمن کی دو سال کرنے کی کوشش کی جاری نہیں لیکن ان کی بھی تو چار سال کے لیے ٹینور پروٹیکشن تھی نا تو اگر آپ حکومت وقت جو ہے کسی سے خوش نہیں ہوگی تو کیا وہ ایکسینشن دے گی پانچ سال کے بعد اور اگر وہ ایکسینشن نہیں دے گی تو سائرہ پانچ سال میں ختم ہو جائے گا اگر کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوگا پانچ سال بھی زیادہ ہے تین سال ٹھیک تھے تین سال میں بھی تو آپ ایکسینشن دے رہے تھے نا تو تین سال کے بھی تو چھ سال بن رہے تھے تو اگر پانچ سال آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پانچ سال آ جاتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا اس سے فرق جو ہے میرا نہیں خیال پڑے گا بلکہ ایکسینشن لینے کے چکر میں یہ ایک سیلپ ڈیفیٹنگ تھیسس ہے لیٹس اے کہ کسی پرسن اے کو وہاں پہ گورنر لگا دیا گیا جو کہ پانچ سال کے بعد اب ایکسینشن لینا چاہتے ہیں تو کیا وہ اپنے اٹانومی جو ہے اب ایکسینشن کر کر کے ایکسینشن لیں گے وہ نہیں ہے ایکسینشن کریں گے بلکہ پرائم منسٹر کے پاس بھاگے بھاگے آئیں گے وہ کہیں گے کہ اچھا جی بتائیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے دیکھیں وہ وہاں پہ شاید تھوڑی سی وہاں پہ شاید تھوڑی سی clarity کی ضرورت ہے اور آئم شور کہ جب اس پہ یہ پارلیمنٹ میں house of floor پہ ڈسکرس ہوگا تو اس میں یہ clarity آ جائے گی کیکہ دو طرح کی indemnity ہوتی ہے ایک indemnity ہے جو آپ کے personal issues ہوتے ہیں ایک indemnity ہے جو آپ کے policy decisions ہوتے ہیں تو اگر تو state bank ان کا کوئی board member کوئی governor deputy governor insider information use کرتے ہوئے for example ان کو پتا ہے کہ جی کل ڈالر کا rate جو ہے یہ یہاں پہ جائے گا جا پاؤنڈ یہاں پہ جانا ہے اور یہ insider information ہوں کسی کو دے کے profit gain کر رہے ہیں یا ان کو پتا ہے کہ interest rate میں یہ variation آئے گی اور اس کے تحت ان کو profit gain کر رہے ہیں تو اس پہ تو indemnity نہیں ہے because that is clearly a criminal practice لیکن اگر اس بیس پہ ان کو indemnity مل رہی ہے کہ میں جا کے سو کر دے تو یہ میں کہتا ہوں جی کہ انہوں نے آج کل جو سات پرسنٹ رکھا ہوا ہے policy rate یہ کسی سازش کے تحت رکھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے ان good faith اگر کوئی dissین لیا اور یہ آپ کے پاس indemnity bureaucrates کے پاس پہ موجود ہے کہ اگر انہوں نے ان good faith کو فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے پہ indemnity ہے البتہ اگر اس کی کوئی conflict of interest ہے اگر اس میں سے کوئی material benefit جو ہے وہ حاصل ہوا ہے اگر اس میں کوئی clear cut negligence آپ کو نظر آ رہی ہے تو ان چیزوں پہ تو آپ کی indemnity جو ہے وہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ہے میں تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ indemnity کس چیز پہ اور کس چیز پہ نہیں ہے کیوں ہوئے پھر یہ شور کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ obviously اس وقت حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو resume کرنے کے لیے اس کو کچھ tough policy decision جو ہے وہ لینا پڑھ رہے ہیں اور جب بھی tough policy decision کوئی بھی حکومت لیتی یہ شور ہمیشہ پڑھتا ہے خواب تاجروں کی بات کر رہے ہوں کہ جی ان کو ہم tax net میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں خواب آپ value added tax کی بات کر لیں خواب ان reforms کی بات کر لیں یا ایف پی آر کی reform کی بات کر لیں تو شور جو ہے وہ مچتا ہے اور یہ شور اس لیے مچتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے vested interest جو ہیں اس status quo سے hit ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ vested interest negative interest ہی ہوں interest جو ہیں جب وہ hit ہوں گے اس status quo کی وجہ سے چیز یہ ہے کہ چونکہ اس پہ ابھی تک پوری اس کی details جو ہیں وہ discuss نہیں ہوئی اور یہ چوبیس مارچ سے پہلے پہلے ان چیزوں کو کچھ چیزوں کو prior action کے تحت کرنا ضروری تھا تو وہ جو ہیسٹ میں ایک چیز جو ہے حکومت نے کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ opposition جو ہے اس پہ بات تو کرے گی اب آپ opposition کو تو نہیں روک سکتے ہیں اگر آپ نے آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کی میں مطلب nothing no garage against sin پہلے منسٹر تھے سندھ کے جنہوں نے فیڈریشن سے heart care beyond سندھ کا direct world bank کے program negotiate کی پہلے 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 سندھ کو الگ economy اور وہ الگ economy سندھ کے asset جو ہیں وہ securitize کروانے شروع کی اور loan لینے کے ساتھ ہے یہ ہمیں پتہ اس بات ہے یہ وہ منسٹر تھے جنہوں نے seccp کا bill جو ہے ordinance جو بعد میں رک گیا اور وہ مطلب fortunate کہیں انفرشنیٹ اس وقت میں جیو کے ساتھ اور میں نے نیوز میں لکھا کہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کمزور کیا جا رہا ہے بجائے strong کرنے کیا اور اب اب یہ پھر وہ اسی طرح نہیں لیکن دیکھے نا اس وقت آپ سمجھتے ہیں منی بل کے ذریعے پہلے بھی کروانے کی تو حفیظ شیخ کو اس کو خود نہیں لیکن دیکھیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو یہ state bank autonomy دینے یا نہ دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ایم ایم ایف کے کیونکہ ایک انشام تو لگتا ہے نہیں مجھے بتائیے نا کہ فنارس فنارس منسٹر فنارس منسٹر جو ہے وہ تو اپنی پاور surrender کر رہے ہیں تو حفیظ شیخ کو اس سے کیا فائدہ ملے گا نہیں پاور surrender کر رہے ہیں آئیم ایف کے program یہ تو conspiracy theory ہے نا دیکھیں آئیم ایف کے program میں آپ کو جانے کے ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ کا fiscal deficit ہے اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ کا energy سرکرو ڈیٹ جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فائب ٹریلین روپیز کو تچ کرنے تچ کرنے والا ہے دھائی سو فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے چار سالوں کے دوران اس میں اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ کے جو ہے سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز وہ 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 سسٹینیبل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہمارا جو فسکل دسپلن تھا وہ اسلپ ہو رہا تھا نوٹ چھپ رہے تھے انفلیشن ہو رہی تھی روپیز کو آرٹیفیشلی سٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بائی سے ریپیٹیڈلی آپ کو آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے اب آپ کے بس دو چوائسز ہیں یا تو ہم اسی پرانی روش پہ چلتے رہیں حکومت جو ہے یہ جیسے تیسے یہ والا آئی ایم ایف پروگرم پورا کرے نہیں ہوتا تو چھوڑ دے اس کے بعد پھر نیا پروگرم نگوشیٹ کر لے پھر پرائر ایکشن آئیں گے کچھ سخت قسم کے ایکشن کرنا پڑیں گے پھر چھوڑ دے تو یہ سلطہ چلتا رہے یا پھر یہ ہے کہ کسی ایک حکومت کو ایک جے جے پروگرم میں اس کو پورا کرنا چاہیے انلیٹرینٹ سپیرٹ میں آئی ایم ایف کا کو بہت زیادہ مدہ نہیں ہوں لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک تشریف کے بعد اور پلان بھی نہ ہونے کے بعد کسی ایک فارمولا پر عمل کرتے ہیں تو اٹلیسٹ اس فارمولا کو پورا دیکھنا تو چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے اور اگر اس کے نتیجے میں میکرو اکنومک سٹیبیلیٹی جو ہے وہ واقعتن آ جاتی ہے حکومتیں جو ہیں وہ سٹیٹ بینک سے بارو کرنا بند کر دیتی ہیں وہ آرٹیفیشلی ایکسچینج جو ہے وہ ڈیٹرمن نہیں کرتی ہیں تو وہ ایک میکرو اکنومک سٹیبیلیٹی آپ کے پاس آتی ہو نظر آ رہی ہوگی ہاں جو چیز جس پہ پریشرائز کرنا چاہیے میڈیا کو اپوزیشن کو ہم کو بات کرتے ہو یہ ہے کہ وہ ایک سٹیٹیجی ہے دوسری سٹیٹیجی یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے پاس اس ٹرانزیشن یہ جو کرنے جا رہی ہے تو انشور کہ اس کی ٹرانزیشن کاسٹ عام شہری کو پر ٹرانسلیٹ نا پر ٹرانسلیٹ نا اس کے لیے کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ لیتے ہم ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ لیجسلیشن اچھی بھی ہے تو اس کو پاس کرانے کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے تھا اور اب آگے کیا کرنا چاہیے وہاں ساتھ ہوئی ہے ویلکم بیک یہ تو ایک طرح سے پوسٹ ہیسٹ اور پری ہیسٹ اور اس طرح ایک ڈم کیبنیٹ کو اس وقت دی گئی جب کیبنیٹ نا کہ چونکہ آپ کا ایک پرائر ایکشن بن گیا تھا پرائر ایکشن اب آگے اس کو کس طرح آپ سمجھ تھی ہیں کہ شیک بھائی شیک پارلیمنٹ میں تھرڈ بیئر ڈسکس ہونے جی اس میں میرا کہلا دو تین چیزیں جو ہیں وہ ان پہ ایمپروومنٹ کی ضرور تھا اور اس کو آہ تھرڈ بیئر ڈسکسن سے پہلے حکومتی اور جو اپوزیشن کے جو ایک نامک سینس رکھنے والے ممبران ہیں ان کے درمیان ایک ان کیمرہ ڈسکسن جو ہے وہ ہو جانی چاہیے تاکہ اس پہ ان کی کچھ انڈرسینڈنگ جو ہے وہ بکھ سکے حکومت میں ایک نامک سینس رکھنے والے اگر لوگ ہوتے تو افیس شیئے کو باہر سے کیوں بلانا پڑتا ہے دیکھیں تو افیس شیئے کس وقت حکومت کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اور اپوزیشن میں بھی اگر کوئی ہے تو ان کے ساتھ ایک ڈسکیشن ہوں چاہیے تو اس پہ میرا دو دو چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو اگر کچھ امبگوٹیز ہیں جیسے انڈرمیٹی کے بارے میں ہے کہ کیا کن ایکشن پہ ہے کن پہ نہیں مجھے کافی کلیریٹی ہے کہ اس میں جو آپ کے ایک ریمینل ایکٹ ہے اس پہ نہیں ہے اگر کوئی مسٹرپیزنٹیشن اففیکٹ ہے اگر کوئی نگلیجنس ہے تو اس میں نہیں ہے ان گوڈ فیت جو پولیسی ڈسین ہے اس پہ ڈیمیٹی ہے لیکن اگر کوئی ہے تو اس کو کلیر کر دیا جائے سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہم بینک کو جانے سے پہلے اشارہ کر رہے تھے کہ اگر حکومت کے لیے وہ سٹیٹ بینک کے لیے ٹارگٹ دے دیا جائے کہ جی اس پورے سال میں انفریشن جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ رکھے گی اور سٹیٹ بینک اگر ہیڈ لائن ہیڈ لائن انفریشن کو دنوں میں یوز کر رہا تھا ہیڈ لائن انفریشن یہ ہوتی ہے جس میں کہ انرجی اور فوڈ بھی شامل ہوتی ہے ان کی پرائیسے تو چونکہ یہ ان میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے پٹرولیم کی پرائیسے میں فوڈ پرائیسے میں تو اکثر بینکر جو ہیں وہ کور انفریشن پر فوکس کرتے ہیں جس میں یہ نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں میرا خیال میں جو چیز ہٹ کر رہی ہے وہ ہیڈ لائن انفریشن ہے وہ کور انفریشن اس طریقے سے نہیں ہے تو اگر سٹیٹ بینکوں کو ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے انفریشن کو کنٹین کرنے کا جی اس سال میں انفریشن یہ رہنی چاہیے اب اس میں رکھتے ہوئے آپ انٹرس ٹیٹ کو یہاں لے جائے آپ انٹرس ٹیٹ کو یہاں پہ لے آئیں یہ بینک کی پرائیسے کہ وہ کہاں پہ رکھتا ہے جو ایکچینج ریٹ ہے وہ اس وقت ہمارا مارکٹ ڈیٹرمنٹ کر رہی ہے اور آپ دیکھئے سال پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ جی ایکچینج ریٹ جو ہے بیس سو بیس کے انٹ تک وہ دو سو روپے پہ چلا جائے گا ڈالر یا دائی سو پہ چلا جائے گا وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے اس وقت ایک مارکٹ میں نیچرل ڈیمینڈ اور سپرائی جو ہے وہ اس کو مینٹین کر رہی ہے تو ہم جو ایک فیئر اف آن نون تھا اس سے اب نکل آیا اور ہمیں پتا ہے کہ جی ہم ایک اوپن مار ایکسٹینج ریٹ ریجیم میں بھی سروائب کر سکتے ہیں تو وہ ہم کر رہے ہیں اب سیکنڈ وے کہ اب سٹیٹ بینک کے لیے کوئی ٹارگٹ متعین کر دیا جائے جو بھی ٹارگٹ ہو اور سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو اس اوپن یا اس سے نیچے نہ جانے دے نہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب اگر منٹری ایکسپینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اور وہ ساتھ ہی انڈسٹری کی گروت کو ہٹ کرے تو یہ تو نہیں نہیں دیکھو نا میں تاہب انٹرسٹ ریٹ میں سپلائے ڈیمانڈ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں انٹرسٹ ریٹ سورٹی کے لیے آپ کیوں بڑھاتے ہیں انفلیشن کم کرنے کے لیے انفلیشن کون سوالی ہے انفلیشن کی کئی قسم میں ہے نا کاسٹ پسٹ کا کاسٹ جو ہے نہیں نہیں ایکسپینشن نا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں منٹری ایکسپینشن تو ہی نہیں رہی ہے نا ہمارے ہاں تو کاسٹ پسٹ پشن پشن آ رہی ہے جتنی امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں وہ کاسٹ پشن انفلیشن سے ہیں پٹولیوم پرادکٹس ہوگی ہیں کاسٹ پشن انفلیشن ہے فود کموڈیٹیز ایڈیور آئیل ویٹ پلسز تی چینی امپورٹ ہے یہ کاسٹ پشن انفلیشن ہے ہیڈ ڈائن انفلیشن ہے تو آئی ڈیلی تو آپ مانیٹری پالیسی اس وقت سٹرانگ لے کے آتے ہیں انٹرسٹیٹ تب بڑھاتے ہیں جب آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جی لوگوں کے پاس ایک ایگریگیٹ جو ڈیمینڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور جو سرپلس منی سپلائی ہے وہ ہو گئی ہے تو ہمارے ہاتھ تو سرپلس منی سپلائی میں نے نہیں دیکھا پچھلے دو چار سالوں میں تو پھر آپ کے پاس کیا جواز رہ جائے گا کہ آپ اس کو سات پرسنٹ سے اٹھا کے بارہ پرسنٹ پہ لے جائیں تو اگر آپ سٹریٹ بینک کو یہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اچھا جی انفریشن یہاں پہ کنٹین کرنی ہے اور اگر یہاں پہ کنٹین کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی کو ایز ای ٹول استعمال کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے یا مانیٹری پالیسی آپ اس لیے اس میں ویریشن لے کے آتے ہیں کہ آپ کو فارن ڈائریکٹ کی ذمہ داری ہوگی تو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ ڈلنا چاہیے بیچ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو ذمہ داری دی جاری ہوتی ہے جب آپ کو خود مختاری دی جاری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک آپ پہ responsibility آہ ایک responsibility آتے ہے تو خود مختاری autonomy کے ساتھ ایک responsibility ہے اور اگر سٹریٹ بینک یہ responsibility پوری کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو وہ انفریشن کو کنٹین کر سکتا ہے without hurting آپ کی growth تو میرا نکال پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں تو دیکھیں پارلیمنٹ میں تو لاغ نہیں اس پر discussion ہونا چاہیے لیکن پھر وہ ایک وہ ہو نا knowledge based discussion ہو اس میں اگر ہم parliamentarians یہ mindset لے کے جائیں کہ ہم نے نہیں ہونے دینا یا opposition فردہ سے ایک آپ opposition تو وہ پھر سارا اس کا bad taste میں ہو جاتا ہے bad taste کے علاوہ اس کے وہ جو آپ reforms کرنے جا رہے ہیں پھر اس کو بھول جائیے تو ٹھیک ہے پھر پی ٹی آئی جیسے تیسے اپنا دن پورے کرے اگلی اگر پی ٹی آئی کو حکومت آتی ہے تو دوبارہ آئی ایم اف میں چلی جائے اگر پی ٹی آئی کی نہیں آتی تو جو بھی آئے گی وہ چلا جائے پھر وہ چلا جائے اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اگلی دفعہ پھر میں لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ پروگرام پہ ہم نے یہ جو performance indicators ہیں اور targets وہ پورے نہ کیے تو جو اگلا پروگرام ہوگا بڑا tough ہوگا وہ اس سے زیادہ tough اور ہو سکتا ہے پروگرام بھی نہ ہو وہ short term پہ لے ہوگا اس میں ہر چیز پر prior action پہ ہوگی پر prior action پہ short term ہو program level کا مل بھی نہ سکے دونوں sides کے argument ہیں but let's see کہ آگے کیا ہوتا ہے but ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں balance maintain کرنا بہت ضروری ہے اور swing نہیں ہونی چاہیے اس میں بہت زیادہ جیسے ہم وہ یو جو ہوتا ہے کہ ایک اس side پہ اور دوسرا حکومت کو اس کی اوپر homework اور اچھی طرح کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے میں ہوں تارڈنسا اور آپ دیکھنے ٹیڈیڈیڈل ہو سکے تو اس program کو like اور subscribe کریں اور bell icon کو بھی push کر دیں اللہ حافظ